اچھا فیمنسٹ کو لے کر ایک اور بات جو اکسر لوگ سمجھتے ہیں اور ایون مانتے ہیں بلیف کرتے ہیں کہ یہ صرف امیر عورتوں کا مسئلہ ہے اور یہ ان کاموں میں صرف امیر عورتیں ایکٹیو ہوتی ہیں سو آپ یہ بتائیں کہ کیا غریب عورت فیمنسٹ ہو سکتی ہے بالکل I think وہ مجھ سے زیادہ فیمنسٹ ہے جو چیزیں مجھے سیکھنی پڑی ہیں کیونکہ میں ایک عزتدار میڈل کلاس فیملی سے ہوں جیسے کہ مجھے سڑکیں نہیں پتا مجھے اپنے شہر کی سڑکوں کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ میں یہاں سے گھر کیسے جا سکتی ہوں ایک غریب عورت کو پتا ہے وہ اس نے دنیا دیکھی ہے میں نے نہیں دیکھی ہے اس طرح جاستکوں کا ڈیریکشن سنس ہونا فیمنیزم کا حصہ ہے گیا بالکل آپ کی انوائرمنٹ میں آپ کس طرح سے موو ہو رہے ہیں وہ آپ کی میرے لیے ایک روحانی ضرورت ہے یہ کہ جو شہر ہے جس جگہ پہ میں رہ رہی ہوں میں اس کو جانتی ہوں کے نہیں میں جب مردوں کو دیکھتی ہوں جس کمفرٹ سے ایک کسی بھی کلاس کا مرد ڈھابے پہ آپ کو ہر کلاس کے مرد نظر آتے ہیں چاہے وہ بزنس کے لیے آئے ہو میٹنگ کے لیے آئے ہو وہ ایک سپیس ہے جہاں پہ آپ بنا جھجک جا کے بیٹھ سکتے ہیں چار گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں آپ کی ایک روحانی 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 شہر سے اپنی زمین سے عورتوں کو آپ اس چیز کی جگہ نہیں دیتے کیونکہ آپ کہتے ہو آپ چار دیواری میں رہو اگر باہر جاؤ گے آپ اپنے حجبن کے ساتھ جاؤ گے اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ گے کیونکہ خدا نہ خاصلہ کوئی مرد وہاں پہ آپ کو چھیڑ دے گھر میں کیا چل رہے ہیں میں اسی بات پہ واپس آ رہی ہوں کہ یہ سب فیمنزم ہے اچھا ان چیزوں کو جنرلائز تو نہیں کر سکتے ہر گھر میں ایسا ہو رہا ہے ضروری نہیں ہے جیادہ تر گھروں میں یہ ہو رہا ہے جیادہ تر گھروں میں یہ ہو رہا ہے تو وہ ایک جنرلائز بات ہو گئی پرسنلی میرا ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے سو آئی ڈونڈ نو بٹ لٹس اس چیز کو اس طرح سے دیکھتے ہیں سپوز ایک گھر میں ایسا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے برڈ ان لوگوں کو پتا ہے کہ کس کس گھر میں ایسا ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے ہاں مرے گھر میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا یہ سب کچھ کیا ہے ذلم وغیرہ discrimination یہ چیزیں نہیں ہو رہا ٹھیک ہے بٹ مجھے یہ بات معلوم ہے ٹھیک ہے کہ بہت سارے گھروں میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایوین مجھے یہ بھی پتا ہے اس گھر میں ہو رہی ہے اس گھر میں ہو رہی ہے اس گھر میں ہو رہی ہے اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر لڑکیوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد اگر پروٹیکٹیو انسٹینٹ کو لے کر اگر ہم لوگ اپنے گھر میں لڑکیوں کو روکتے ہیں باہر نکلنے سے ایک سرٹین ٹائم پیریٹ کے بعد انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے وہ تو آؤٹ آف پروٹیکشن ہو گا ہے وہ بھی آؤٹ آف کلاس آپ کی جو آپ کیوں ہیں